اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فاریکس ٹریڈنگ بروکرز کے اندر کام کرنے والے ملازمین بے انتہا زالم نجس کمینے گندے کھٹیا زلیل اور بہت بڑے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں تقریباً سو میں سے نوے لوگ دس بندے بہت اچھی ہیں آدات کے حساب سے ان کو فرشتہ بھی کہہ دوں شاید آپ لوگ اس چیز سے انکار نہیں کریں آج کا یہ ہمارا جو ویڈیو ہے اس ویڈیو کے اندر تنیف فاریکس کی نظر میں بروکر کے امپلائز بروکرز کے جو اندر کام کرنے والے ملازمین ہیں اور بروکرز کے اندر کام کرنے والے جو اکاؤنٹ مینجرز ہیں ان کی کیائمیت ہے آج سے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ہم لوگوں نے سکیمرز کے خرافے ایک جنگ سٹارٹ کی تھی جنگ کی شروعات کی تھی اس جنگ کے اندر سکیمرز سے ہمارا ہر وقت جو لہجہ تھا وہ بہت ہی سخت رہا ہے بہت ہی مشکل رہا ہے اور یہ جو جنگ تھی اس جنگ کے اندر ہم لوگوں نے بہت کچھ کھویا ہے پاکستان کے اندر معصوم لوگوں کی اوپر اکاؤنٹ مینجرز کے جو مظالم ہیں شاید اگر آپ لوگوں کو میں آج کس لیکچر کے اندر بتانا شروع کر دوں آپ لوگوں کے لیے آنکھوں کی اوپر آنکھوں کے اندر آنسوں کا کنٹرول شاید مشکل ہو جائے گا تو میں آپ لوگوں کو کوشش کیجئے گا اگر آپ فار ایکس کے اندر کام کرتے ہیں یا فار ایکس کے اندر کوئی بھی شخص جو آپ کا تھوڑا کلوز ہے تھوڑا قریبی ہے وہ کام کرتا ہے تو یہ ویڈیو میری سنیے گا میں ایک بار پھر آپ لوگوں سے مافی کا طلبگار ہوں میں کوشش اس بات کی کرتا ہوں کہ اپنے الفاظ کے اندر سے کوئی لفظ انگلیش کا نہ بول سکوں لیکن پھر بھی ہمارے اندر کبھی کبھی یہ خامی آ جاتی ہے جیسے میں نے بھی ایک لفظ کلوز بول دیا اگر آپ آج یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کے نزدیک کوئی ایسا شخص جیسے آپ کے ابو ہیں آپ کے کوئی بڑے بھائی ہیں چاچو مامو ہیں یا کوئی ایسا شخص جس کے سامنے آپ کبھی بھی برتمیزی کا لفظ نہیں سن سکیں گے یا ایسا لفظ ایسا شخص جو شخص آپ کے لیے بہت زیادہ ہی عزت کا رشتہ رکھتا ہے تو اگر وہ لفظ سن رہا ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا آپ اس ویڈیو کو روک دیں کانوں کے اندر ہینڈ فری ڈال دیں اگر ہینڈ فری کا بھی نہیں ہے اس بندے کو آرام سے وقت دیں اور تھوڑا باہر جا کر اکیلے میں یہ میری لفظ سن لیں اگر آپ یہ لفظ سمجھ چکے آپ کے لیے شاید زندگی کا اجڑنا اس سے محفوظ ہو جائیں گے اور اگر آپ نے یہ لفظ نہ سمجھ سکے تو شاید ایک وقت آئے گا کہ آپ روئیں گے ہائی کاسٹ 25 منٹ کے یہ ویڈیو آپ سن سکتے ہیں بروکرز گندر آج سے بہت عرصہ پہلے اکاؤنٹ مینجر سے ہمارے ایک انتہا کا صفاقیت اور سخت لہجے کا عمل جاری ہے بروکرز گندر کام کرنے والے لوگ ایک پاکستان کے اندر میرے ایک دوست سے کچھ عرصہ پہلے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ لفظ بولا کہ آپ لوگوں کو اتنا بھی علم نہیں ہے پاکستانیوں کو کہ جتنا یہ اکاؤنٹ مینجر یا بروکرز کے اندر کام کرنے والے میرے اور آپ کے نوکر پیسہ کمارے ہیں اتنا بروکرز بھی نہیں کمارے ہیں سب سے پہلی چیز کہ میرے بہت سے معصوم بھائی ایسے ہیں جو بھائی آج کوئی ان کو کال کر لیتا ہے میٹھے دو لفظ چار بول بول دیتا ہے تو اس کے اندر وہ شخص اپنی زندگی کی انویسٹمنٹ لگا دیتا ہے آگے سے یہ نہیں دیکھتا کہ جو شخص آپ سے بات کر رہا ہے وہ شخص اس بندے کا وفادار ہے یا نہیں ہے بروکرز کے اندر کام کرنے والے لوگ آپ لوگوں کے ساتھ وفادار ہو ہی نہیں سکتے آپ کسی بروکر کے ساتھ دوستی کرنے والے ہیں تو یاد رکھیں وہ ہمیشہ بروکرز کا وفادار رہے گا آپ کا وفادار نہیں رہ سکتا آپ کو بہت بڑے بڑے لارے لپے بہت بڑے بڑے خواب دکھائے گا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا سارا جھوٹ ہے مجھے آج یہ کوئی بہت لمبار سا گزر چکا ہے فارکس کی دنیا میں یہ لوٹے سے ہوتے ہیں آج ایک در پہ پڑے ہوئے کل دوسرے در پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں میں معذرت کے ساتھ جو میں دس فیصد لوگ ان لوگوں کو میں پھر فرشتہ بول کر یہ بات بولوں گا یہاں کا نوے فیصد یہاں کا اکاؤنٹ مینجر شمر اور ظلموں کے حساب سے جزید کے دور میں جو لوگ ظالم تھے مجھے نہیں علم کون کون تھے لیکن جو بھی تھے اللہ بہتر جانتا ہے ان کی نسلوں میں سے مجھے لگتے ہیں میں آپ کے ایک چیز بتاؤں کہ ان بیچاروں کی مجبوری بھی یہ ہوتی ہے ان کو ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آپ پندرہ سو ڈالر آپ کی سیلری ہے دو ہزار ہے کسی کے پچی سو ڈالر بھی بن جاتی ہے کسی کے ہزار ڈالر بھی بنتی ہوگی کسی کے سوڑے سی زائد بھی بن دیا ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے ملک کے اندر سے یا اگر آپ کسی اور ملک سے بھی آپ کے اکاؤنٹ مینجر آپ کے اندر کلائنس ہیں تو ان کے اندر سے آپ نے اتنا ڈیپازٹ لانا ہے ویٹرا سے ڈیپازٹ زیادہ ہوگا پچاس ہزار ساٹھ ہزار سبتر ہزار آپ انہوں نے ویٹرا لانا ہے ڈیپازٹ لانا ہے اب اگر وہ ڈیپازٹ نہیں لائیں گے ان کے نوکری چلی جائے گی ان کی سیلری ختم ہو جائے گی لیکن یہ صفاق فیرون کی ناجائز نسل یہ نہیں سمجھتی کہ جس وقت کے اندر وہ کسی پاکستانی کو وہ انویسمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں وہ مختلف آپ کو آپ کو دکھائیں گے اتنا نفع جائے گا یہ ہو جائے گا آپ اپنی انویسمنٹ لائیں لوگوں سے کرزہ لیں سود پہ پیسے لیں بینکوں سے نکالیں زمین بیچیں بیوی بہن ماں کے زیور بیچیں انویسٹ کر دیں اب وہ صرف اپنا ٹارگٹ دیکھتے ہیں اور ٹارگٹ کے لیے اپنے پندرہ سو ڈالر کے لیے لوگوں کے میلینز کا نقصان کروا لیں مجھے علم ہے کہ کسی بھی بندے سے قسم اٹھانا کسی کے سامنے یہ شریعت کے اندر ایک ناپسندیدہ جائز کام ہے آپ کو یہ دوسرے لفظ بول لیتا ہوں کہ شریعت میں دو چیزیں ہیں ایک قسم کھانا اور دوسرا اس کے اندر ہمارے ہاں طلاق یہ دونوں کام ہیں جائز لیکن اللہ کو ناپسندیدہ ہے میں اس بات کے اگر آپ بولیں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ ان اکاؤنٹ مینجرز کے دشمنی میں جو آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے محبت میں اور ان اکاؤنٹ مینجرز کے خلاف جتنا نقصان شاید شاید ہم تنی فارق سوالوں نے کیا ہے کسی نے نہ کیا ہو ہمیں تقریباً ایک سال کا بلکہ ہر مہینے میلینز کا نقصان ہوتا ہے لیکن میں ایک چیز آپ لوگوں کو بتا دوں ہم لوگ بھی اپنے ہر انسان کی اوقات ہوتی ہے اگر کوئی بھی اکاؤنٹ مینجر میں اپنے آپ کے غرور کو ختم کرنے کے لیے یہ لفظ آپ لوگوں کے سامنے بول رہا ہوں کہ اکاؤنٹ مینجر کسی بھی کمپنی کا مالک ہم سے عزت سے بات کرتا ہے تو اس کی صرف ایک وجہ ہے کیونکہ آپ لوگ ہمارے فالور ہیں تو ہماری بیسیکلی بنیادی پاور نہ آکٹا ہے نہ کبانا ہے نہ ایکسنس ہے نہ آئیسی مارکیٹ ہے نہ ایف بی ایس ہے نہ دوسری کوئی بروکر ہیں ہم سے کوئی بھی عزت کی نگاہ سے صرف اس وجہ سے دیکھتا ہے کہ ہم لوگوں کو آپ فالور ہیں تو ہم لوگ صرف ہمارا جو تعلق ہے جب تک آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا اس وقت تک یہ عزت کریں گے اور اگر ہم نے آپ لوگوں کو بیچا کہ یہ کر لیں یہ کر لیں اور آپ لوگوں کے ساتھ ہمارے وفا کا سلسلہ اخلاص کا سلسلہ نہ رہا بروکرز والے ہم لوگوں کو ایسے ہی استعمال کریں گے جیسے تھوڑا معذرت لفظ تھوڑا برا ہو گیا تو ایک پھٹائش جیسے ایک شاپر ہوتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد کوئی بھی پھینک دیتا ہے کسی ڈھیر گنگی کی اوپر تو ہم لوگوں کا جو کوشش ہے شروع کے اندر سے ہماری بیوپنیادی پاور آپ لوگ ہیں اور اسی پاور کی اوپر بروکرز ہمارے پاس آئیں گے میں نے بہت عرصہ بہت سے لوگوں کو گالیاں بھی دی رہے ہیں بڑے بڑے بروکرز جو مالک ہیں سی ای او ہیں ان کو بھی گالیاں دے رہتا ہوں اور صرف آپ لوگوں کے لیے نہیں شاید ایک انڈیا کا ہندو ہے اس کا جو دس یا پندرہ ڈالر یا بیس ڈالر کا اکاؤنٹ ہے اس کے لیے بھی جس وقت ہم لوگ گالی دے دیتے ہیں تو اس ٹائم کے اوپر یہ ایک چیز ان کے ذہن کے در بیٹھ جاتی ہے اور بولی جاتی ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ وفادار ہیں اور جب تک ہمارا اور آپ کا وفا کا سلسلہ رہے گا شاید ان بروکرز کے اکاؤنٹ مینجرز کی موت آتی رہے گی بروکرز کے اکاؤنٹ مینجرز اگر میں چاہوں تو آ کر میں تو کبھی کسی سے ملاقات کے لیے بھی مشکل سے جاتا ہوں لیکن بروکرز کے اکاؤنٹ مینجرز میرے اس ویڈیو کے توسط سے یہ بات سن لیں میں اگر چاہوں تو آ کر میرے پاؤں بھی دبا سکتے ہیں میں چاہوں تو آ کر میرے سر کا مساج بھی کر سکتے ہیں میں چاہوں تو مجھے سر سر ہاں ہاں یس یس بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اپنے لیے آپ لوگوں کے نقصان سے اگر ہم لوگوں نے تھوڑا سا ہاتھ پھیر دیا ان کے ساتھ دوستی کرنے کے اوپر آگئے تو شاید ہمارا بھی انجام بہت جلد تاریخ کے ایک ماضی کے حصوں میں لکھ دیا جائے گا تو بروکرز کے اندر کام کرنے والے اکاؤنٹ مینجرز کی دوستی کے حوالے سے اکثر بولتے ہیں تو میں آپ کو یہ چیز بولوں کہ جتنے بھی بروکرز کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں جو محنت کرنے والے لوگ ہیں جو امپلائز ہیں جو نوکر ہیں ان سے مجھے کوئی دوستی نہیں کرنے نہ یہ میرے دوست ہیں مجھے ان کے شفقت ہے کہ یہ میں رات کو یہ سو رہے ہیں تب بھی میری کال اٹھاتے ہیں ان کی جورتی نہیں کیوں کیوں نہ اٹھائیں ہماری یہ وجہ سے ہماری ہی ٹکڑوں پر یہ پلتے ہیں ہماری یہ وجہ سے سہری لیتے ہیں اگر میں اور آپ آج اس کے اندر کام کمپنیوں میں نہ کریں ان کو اس جگہ کے اوپر کوئی واشروم میں تیزاب ڈالنے والا بھی کوئی نہ رکھیں معذرات لفظ توڑا اور سخت ہو گئے ہیں لیکن میں نے ظلم جو دیکھے ہوئی ہیں ان کے شاید اس کے بعد میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ اس سے زیادہ محبت کے بات میں بول سکوں تو جب یہ اپنے مالکان یہ کمپنیاں نہیں ہیں ان کی میں اور آپ ہیں اور آج سے ایک بات یاد رکھ لیں دنیا کے اندر ہر اکاؤن مینجر کو بے شک میرے یہ پیغام پہنچا دیں آپ لوگ ہمارے نوکر ہو آپ لوگ کمپنیوں کے نوکر نہیں ہو اور مالک کو اختیار ہوتا ہے وہ کسی بھی نوکر کو رکھیں کسی بھی نوکر کو ٹانگیں مار کر تھڑے مار کر بھگا دیں آپ لوگوں نے جو کرنا ہوا کر لیجئے گا پاکستان کے اندر یہ بنواشی کا سلسلہ ایک لوگوں کے اکاؤنٹ بلا کرتے ہو ایک لوگوں کے اوپر بنواشی کی جاتی ہے لوگوں کو گالیاں دی جاتی ہیں انشاءاللہ یہ سلسلہ ابھی تھم چکا ہے لیکن تھوڑے عرصے کے بعد اس کو اور زیادہ ہم لوگ ختم کر دیں گے تو آپ لوگوں کو بڑے دوست ہیں آپ جتنے یہ میرے ساتھ دوستی ان کی ہیں وفاداری ہیں شاید آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گے اگر آپ کسی بھی بروکر کے اکاؤنٹ مینجر کی باتوں میں آئے ہوئی ہیں میرا کنٹیکٹ نمبر آپ کے سامنے آیا ہوا ہے اس کے اوپر لازمی کنٹیکٹ کر کے مشورہ لے لیں باقی مرضی عمل کریں نہ کریں ہماری طرف سے کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ بہت ہیں ہمارے بڑے دوست پڑے ہوئی ہیں ہمارے سکول والے بہت سے دوست ہیں ہمارے کاروباری بہت سے دوست ہیں ہمارے کھیلنے والے بہت سے دوست ہیں کوئی صحافی ہے تو صحافت والے دوست ہیں کوئی فوجی ہے تو فوج والے بہت دوست ہیں کوئی پولیس والا ہے تو پولیس والے اس کے بہت دوست ہیں کہ ہمارے رشتہ دار بھی بہت زیادہ دوست ہیں تو ہم ان دوستوں سے پہلے بھی تنگ آ چکے ہیں میں آپ کو دو ٹوک بات بتا دوں تو یہ اکاؤنٹ مینجر سے ہماری آپ لوگوں سے کوئی دوستی نہیں ہے آپ لوگوں سے ہمارا بزنس کا تعلق ہے اگر ہمیں نفع آئے گا پیسہ آئے گا فائدہ ہوگا آپ سے ہماری دوستی اصل ہمیں دوستی مارے پیسہ سے ہے اور اگر آپ لوگ غرائیں گے جیسے پھر بری بات آگے میری زین کے اندر تو اس طریقے سے ہم آپ کو تھوڑا مار دیں گے یہ چیز زین میں رکھیں پاکستان کے اندر صرف وہی اکاؤنٹ مینجر اب رہے گا جو پاکستانی عمام کے ساتھ وفادار رہے گا اور جو پاکستان کی عمام سے وفادار رہے گا میں ایک چیز بات بول دوں ہم جتنے عمام کے ساتھ مخلص ہیں اتنی ہی بروکرز کے ساتھ مخلص ہیں اتنی اکاؤنٹ مینجر کے ساتھ مخلص ہیں ہم چاہتے ہیں عمام کو بھی فائدہ ہو اکاؤنٹ مینجرز کو بھی فائدہ ہو بروکر کو بھی فائدہ ہو لیکن اگر کوئی بروکر یہ بولے کہ اس کے فائدے کے لیے اکاؤنٹ مینجر کا نقصان یا اس ملک کے عمام ٹریڈرز کا نقصان ہوگا اس بروکر کا ستیہ ناز ہو جائے گا اور اگر کوئی اکاؤنٹ مینجر یہ بات بولے گا کہ نہیں عمام کو چونہ لگا کر ہم بروکر کی خوش آمد میں پیسہ کمائیں اس بروکر کو تھوڑے لگائیں اس بروکر کی اکاؤنڈ مینجر کو تھوڑے لگائیں جائیں گے اگر کسی کے اندر جورت ہے تو جسے کسی نے یہاں پاکستان میں چکے ہیں کہ پاس پیسہ ہوتا ہے اختیارات ہوتے ہیں کالوں کی اوپر دباتے ہیں تو جس نے جو کرنا ہوا آ کر کوئی اکاؤنڈ مینجر ہے وہ یہ میری ویڈیو سن سکتا ہے تو سن لے بروکر کے اندر کا ملازم ہے جس نے دھمکانے کا سلسلہ شروع کرنا ہے دھمکانے کا سلسلہ شروع کر دے یہ میکسیمم ہمارے ساتھ یہی کر سکتے ہیں دو جار فیک آئی ڈیز بنائیں اور آئی ڈیز بنانے کے بعد تنیف آرکس کو بھرا فلا بولنا شروع کر دیا اس کے علاوہ یہ ہر مقابلے میں ہم سے ہارے ہوئی ہیں تو ہمارے لئے کوئی ایشو والی بات نہیں ہے یہ ہم ہمارے ساتھ وفادار بھی رہیں گے ہماری خوش آمد بھی کرتے رہیں گے لیکن آپ لوگوں کے ساتھ وفادار نہیں رہیں گے تو ہمیں اپنی خوش آمد کی ضرورت نہ اپنے ساتھ وفاداری کی ضرورت ہم صرف ایک بات بولتے ہیں جو آپ کا کام ہے جس کام کے لئے آپ پاکستانیوں کا جس مٹی میں آپ پیدا ہوئے ان لوگوں کے ساتھ وفا کرو لوگوں کو نقصان کروانا چھوڑ دو لوگوں کو سریعام بتاؤ آپ پچاسزار ڈالر کیوں کر رہے ہو آپ کو تو ٹریڈنگ آتی نہیں ہے آپ سو دو سو ڈالر کرو نہیں تو نقصان آپ کا ہوگا لیکن یہ بولتے ہیں ہائے ہمارا ٹارگٹ تو پورا ہو گیا ہائے ہمارا ٹارگٹ تو مہینہ کھڑا ہو گیا ہائے ہمارے بچوں کو تو دو ہزار ڈالر سیلری مل گئی اور بیڑا غرق ہو تم لوگوں کا جب تمہاری تو دو ہزار سیلری ہو گئی لیکن پچاسزار اس غریب کو نقصان کروا دیا اور تمہیں یہ پتہ تھا کس بندے کا نقصان ہوگا ہوگا اس کو تو ٹریڈنگ ہی نہیں آتی تم سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے تم دنیا میں بھی خبیصوں کی طرح رہو گے اگر اسی طریقے سے کسی کا نقصان کروایا یا کروا رہے ہو اور مرنے کے بعد بھی خبیصوں کی طرح مرو گے باقی جتنی گالیاں میں نے دینے تھی کسی اکاؤن مینجر کو اگر کوئی میری باتوں سے تکلیف ہوئی ہو پیسے والا ہے عدے والا ہے جس بھی لیول کا ہے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے یہ لائیو سننا چاہے تم مجھے کال کر لے انشاءاللہ اس سے تھوڑے اور اچھی لیجو میں اس کو لائیو یہ جو گالیاں ہیں وہ آنایت کر دی جائیں گے باقی انشاءاللہ انشاءاللہ ایک وقت آ جائے گا اب یہ قوم تقریباً اٹھ چکی ہے جس وقت اس قوم کے اندر کسی بھی معصوم کے ایک بندے کا نقصان ایک پیسہ بھی نہیں ہو جارا جائے گا اس وقت کے لیے ایک لمبی محنت کے ضرورت ہے وہ محنت مجھے اور آپ سب کو کرنا چاہیے باقی امپلائی ایک اچھا نفذ ہے لیکن نوکر میں اس وجہ سے بولتا ہوں کیونکہ ان کا غرور جو ہوتا ہے یہ تھوڑا سا اکڑ ان کی ختم ہو اور انہوں نے بڑے ظلم کی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے لوگوں نے خودکوشیاں کی ہیں یہ ایسے کمینے لوگ ہیں مجھے پتا ہے آپ لوگ بولتے ہیں میں بھی بولتا ہوں جس وقت ایک شخص کسی کو بدتمیزی یا گالی دیتا ہے وہ ہار جاتا ہے اور یقینا میں آج اپنی ہار کا اعلان کر رہا ہوں مجھے روزانہ لگتا ہے مجھے کال کرتے ہیں آئے فلاں اکاؤن مینجر کی باتوں میں آگیا اس نے مجھے بلاک کر دیا تو جب مجھے پتا جلتا ہے کہ اس نے فلاں معصوم بندے کو جو خودکوشی کرنا جا رہا ہے اس نے نقصان بھی کروا لیا اس کو بلاک بھی کر دیا اور میں صرف اپنے اندر ایک تنیف آر ایکس والے ساری ٹیم آپ لوگ بھی ہماری جو سوچ ہے وہ جس سلام کے اوپر اپنے اندر جیس صرف جل سکتے ہیں کہ یا ظالم نے یہ کیا کاش کہ میں اس کا کچھ بگاڑ سکتا لیکن اس بے وکوف انسان نے اپنا اجڑوا دیا ہے پھر جب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں پھر ہم لوگ ہار جاتے ہیں جیتے تب کہ ہم اس کا گریبان پکڑتے ہیں گریبان پکڑنے کے بعد قانون کے دائرے میں لاتے اور اسے پیسہ دلوا سکتے ہیں لیکن چونکہ وہ پاکستان میں ہوتا نہیں تو ہماری لیے بھی اتنا ایزیلی ممکن نہیں ہوتا کہ ہم پیسہ نکلوا سکیں یہی دبانا جب ہونہ تھوڑا بہت ہوتا ہے جب بلوکرز کو ڈاؤن کرنا ہوتا ہے تو اس ترائم جب ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اور افراڈی افراڈ کر کے ایک معصوم بندے کے نقصان کر چکا ہوتا ہے تو ہم لوگ جب پیسہ نہیں نکلوا سکتے تو ہمیں ایسا محسوس ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ ہار چکے ہیں بہر آج کا ہمارا یہ ہے ٹیٹوریل تھا جو اکاؤنٹ مینجر آخر کی اوپر بول دوں پاکستان کے ساتھ وفادار رہیں گے کمپنیاں ان کو نکالیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے دفاع کے لیے ایک شخص سب سے پہلے آگے ہوگا اور وہ شخص ہوں گے تنویف آر ایکس والے اگر کوئی کمپنی کے اندر عمام کے وفاداری میں کسی کو نکالا گیا ہم اس کے وکیل بھی ہوں گے ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ وہ وفا کریں گے جس کی مثال نہیں ہے لیکن اگر کسی کو کمپنی میں سر سر کہنا ہوا اور اس کے بدلے کے اندر اس کو کمپنی کے اندر سے نقصان کر اس نے کیا یہ غریب عمام کا وہ نہیں رہے گا آپ بھی در ہم بھی در باقی جنگ کے اندر انشاءاللہ میں تنیف آر ایکس کے ایک ایک بندے کو سمجھانا ہمارا مقصد ہے باقی ہماری مرضی آپ کی کہ نہ آکاؤن مینجر سے نہ دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی نہ وفا اچھی یہ آپ کے نہیں ہیں کسی گروپ کے ساتھ کام کر لیں بہرحال آپ جس بروکر کے اندر کام کرتے ہیں جو کچھ کام کرتے ہیں اس حوالے سے مشورہ لینا چاہیں میرے کنٹیکٹ اڈریس موجود ہیں میری زندگی میں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو مشورہ دیا جائے گا باقی آپ کے مرضی مشورے کے عمل کرنا نہ کرنا تو اس ویڈیو کو دوسرے معصوم لوگوں تک لازمی ضرور پہنچائیں کیونکہ آپ کے وجہ سے ہو سکتا ہے کسی کے زندگی کی انویسمنٹ یا کسی کا گھر اُجڑنے سے بچ جائے کوئی سوال بند ہے پوچھ سکتے ہیں اپنے خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ایک بات ضرور شریف پڑھ لیں پھر اللہ حافظ اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و علیہ وسیدنا و مولانا محمد